موسیقی خانے وال میں سرکاری سکول کی امارت افتتاد سے قبل ہی جھیر اہل علاقہ کے مطابق ظلہ انتظامیوں کو بارہا ناکست مٹیریل کے استعمال سے اگاہی کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا گیا مزفرگر کے علاقے خانگرد میں باثر زمیدار کا بیوہ خاتون پر ظلم جائیداد ہتھیانے کی خاطر خاتون کے گھر پر ٹریکٹر چلا دیا ہاتھا پائی میں خواتین سبیت تین افراد زخمی متعاشر خاندان کے احتجاج باثر زمیدار کی گنڈا گردی کے خلاف کاربائی کا مطالبہ مزفرگر کے علاقے شاہ جمال میں افسوسناک واقعہ مزید صحیح سوئیہ کھانے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی حالت گہر چار بچے اور دو خواتین چامل متاثرین ڈسٹری ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل مزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی برائے فینینس انڈ ڈیویلمنٹ کا اجلاس کانٹریکٹ ملاثمین کی دوران ملاثمت وفات کی صورتحال میں اہل خانہ کو مالی امداد دینے کی منظوری ایک سے چار سکیل کے ملاثمین کے اہل خانہ کو سولہ لاکھ پانچ سے دس سکیل والوں کو انیس لاکھ مالی امداد دی جائے گی مزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا عوام کی سہولت کے لیے اقدام مزیر اعلیٰ کی دانیم سے میٹرو بس سروس کے کراعوں میں اضافہ کی تجویز مسترد تونسہ شریف میں پناہ گھا بنانے سمیت دیگر منصوبوں کی منظوری مزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت پنجابی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کا اجلاس مرکتید مزیر اعلیٰ کی ٹیچنگ اسپطالوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے اکسوسی کاؤنٹرز قائم کرنے کا ہدایت پنجابی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کے ریجنل دیفاتر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا سبائی مشیر سیت محمد انیف خان پتافی کا بادرز مرگ اپنی اعضاء اتیہ کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت پنجابی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کے اجلاس میں اعلان کیا گیا اور انٹی کرپچن بہاولپور کی کاربائی پورٹ آباس رجیسٹری برانچ کا نائب کاسید سولہ کروڑ سے زیادہ کیا مالک نکلا محمد ریاس نامی نائب کاسید پر تیرہ لاکھ سے زیاد رشوت مصول کرنے کا بھی الزام ریپورٹ پر ڈریکٹر انٹی کرپچن نے ریگولر انکوائری کا حکم دے دیا موسیقی موسیقی